تو سر بات یہ تھی کہ ہم چپٹر نمبر تھرٹین پہ تھے اور ہم نے چپٹر نمبر تھرٹین کے اندر ابھی تک ایک ڈیف بنایا صحیح ہے چیہ بنایا بھائی ڈیف بولو نا ڈیف ڈیف بنایا اور ڈیف کے اندر ایک پیراگراف لکھ دیا اور جب اس کا آؤٹپٹ دیکھا تو کچھ اس طریقے کا آرہ ایسا ہی ہے اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈیف کو ہم نے ایک کلاس دیئے اور اس کلاس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں میں کیا رکھ دیتے ہیں بھئی میں رکھ دیتے ہیں اس ٹائٹل کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پہ لگتے ہیں یہاں پہ کس میں جانا ہوتا تھا یہ بنی ہوئی ہمارے پاس نہیں بنی ہوئی کیسے بناتے ہیں آواز نہیں آرہی ہے سب کی کنٹرول کلک یہ بولن نہیں ملی کیا میں بنا دوں اس نے بنا دی کیا دی ہے وہاں پہ کلاس دی ہوئی ہے میں تو مین کو یہاں پہ کیسے کال کرتے ہیں ڈاٹ مین نظر آرہی ہے اچھا مین پہ آکے میں نے اس کو سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ کلر دے دیا اور جس کا نام رکھ دیا ایک وا جب ہم نے اس کو ریفلیش کر کے دیکھا تو یہ ہو گیا ہو گیا اس کی وٹ ابھی کتنی آرہی ہے بائی ڈیفال پہ ہنڈرٹ آرہی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا ہی ہے تو ہم اس کو یہ کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ وٹ لگا دیتا ہے اور وٹ ہم نے کتنی کر دی اس کو ہم نے اس کو بول دیا 50% ریفلیش کر کے دیکھتے ہو گئی یہ بات سمجھ آئی یا نہیں اچھا اب یہاں پہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس پیراگراف کے اندر میں نے لارم کو ملٹی پلائے کروا دیا تین سے آل شفٹ ایس سے علائمنٹ دے دی ریفلیش کر کے دیکھا ہائٹ تو آٹو ایجسٹ ہو رہی ہے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے ہو رہی ہے اب ہم نے یہ کام کیا کہ اس کو جہاں وٹ دیتی نا ہم نے اس کو ہائٹ بھی دے دی اور ہائٹ ہم نے اس کو let's suppose بول دیا 300px جیسے ہم نے اس کو ریفلیش کر کے دیکھا اچھے یہ زیادہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں ہم اس کو 200 کر کے دیکھتے ہیں ہائٹ کم ہو گئی ہے کانٹینر کی ہائٹ سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہا اب یہاں پہ مسئلہ آ گیا وہ کیا مسئلہ آ گیا کہ جو کانٹینٹ ہے وہ کہاں پہ چلا گیا باکس سے باہر چلا گیا اب یہاں پہ ایک پروپرٹی لگتی ہے ہمارے پاس جس کا نام ہوتا ہے overflow کیا نام ہوتا ہے بھائی یہاں پہ میں نے لکھا overflow اور اس کو میں نے scroll کر دیا کیا کر دیا بھائی جیسے ہم نے اس کو ریفریش کر کے دیکھا scroll generate ہو گیا اور باقی کا paragraph اس کے اندر نظر آ گیا height بھی ہو گئی اور width بھی ہو گئی یہ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات کر رہا ہے یہ minimum width کی اور maximum width کی minimum width کیا ہو سکتی ہے کم سے کم width کس سے کم نہیں ہونا maximum width زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ اسی طریقے سے minimum height اور maximum height پریشان ہوں نہیں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ابھی میں نے پڑھا دیا کیا بتایا میں نے یہ overflow دو چیزیں بتا رہے ہیں ایک hidden بتا رہے ہیں ایک scroll بتا رہے ہیں hidden سے نام سے واضح ہو رہے ہیں کیا کرے گا یہ hide کر دے گا ٹھیک ہے ایسا یہ نا اور scroll سے کیا کرے گا scroll generate کر دے گا اب یہ main چیز آ گئی ہے پڑھائی تھی میں نے نہیں پڑھائی تھی ہلکا سا touch دیا ہوگا مطلب لیکن میں نے deep میں جا کے نہیں پڑھائی اب اس چیز کو سمجھو اور css میں سب سے زیادہ important topic یہ ہے border margin padding سب سے زیادہ important بہت زیادہ use کرنا پڑھا تھا اس کو ٹھیک ہے اچھا بھائی پہلے کام یہ کرتے ہیں یہاں پہ ایک property کی بات کر رہے ہیں یہ border width کی کیا بتا رہے ہیں border width کی border width سے مراد یہاں پہ آپ کو کیا نظر آ سکتا ہے کہ یہ جو نیچے border بنا وہ نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے والے box کو دیکھو اس کی تو width اتنے کوئی ہے ہی نہیں normal ہے دوسرے والے پہ جاؤ کیا بتا رہے ہیں زیادہ ہے تھوڑی سی زیادہ ہے تیسرے والے پہ جاؤ زیادہ ہے لیکن کہاں سے زیادہ ہے bottom سے زیادہ ہے ایسا ہی ہے نا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو یہ کیا بتا رہے ہیں border width آپ لگا سکتے ہو لیکن border width آپ کیسے لگا سکتے ہو تھن لگا ہوگے تھن کا مطلب کیا ہوتا ہے پتلا پتلا border create ہوگا medium normal thick مطلب بہت زیادہ موٹا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو top border change کرنا ہو تو آپ کیا لکھیں گے border top width border right border bottom اور border left یہ بات سمجھا رہی ہے نہیں اس میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے اب ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اس overflow کو بھی اٹھا دیا اس width کو بھی اٹھا دیا refresh کر کے دیکھتے ہیں یہ چیز بنی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی فیلال کوئی border نہیں ہے ہم نے property کونسی پڑھی کیا نام ہے border 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 لگایا ہے border dash w i dts width اب یہاں پہ اس نے تین چیزیں بولی تھی thin take اور medium میں نہیں لگا رہا میں میں اس کو یہاں پہ 20px بھی دے سکتا ہوں میں اس کو percent میں بھی دے سکتا ہوں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو لکیر کا فقیر نہیں بننا اگر میں اس کو refresh کروں border create کر دے گا کیا لگتا ہے کرے گا نا refresh کر کے دیکھتے نہیں کیا در حقیقت اس نے کیا ہے یہ لیکن نظر نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا کیونکہ میں نے border کا color define ہی نہیں کیا ہوا بات سمجھ آ رہی ہے تو ایک بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر border width ہے تو border color بھی ہوگا ایسا ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں نے لکھا border dash color اور میں نے اس کو بلے سر آپ جو ہے نا black color کا border create کر دو refresh کر کے دیکھتے ہوا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا ہاں border color بھی apply ہو گیا اور border width بھی apply ہو گئی لیکن اب border کی کیا رہ گئی ہے type رہ گئی ہے تو type کے لئے ہم لوگ کیا use کریں گے میرے خیال سے اگر ہم اس کو ٹھیک ہی کر دیتا ہوں وہ اس کے type بھی بن جائے گی یہ نہیں وہ تو short hand ہے نا border width ہو گیا style ٹھیک ہے اور یہاں پہ dash کرتے ہیں اور اس کو refresh کر کے دیکھتے ہیں آگے border لکھے میں نظر یا نہیں آئے ٹھیک ہے ابھی تک border کی تین properties لگائی ہیں پھر جا کے border نظر آیا سب سے پہلے کونسی لگائی تھی border width width آ گئی تھی لیکن نظر نہیں آئی تھی تو ہم نے بولا کہ بھئی کلر بھی آنا چاہیے پھر کونسی property لگائی border بولو نا border color color بھی لگا دیا width بھی لگا دی پھر بھی نظر نہیں آئی پھر کیا لگایا border style اور border style چندے dash لگایا اب آپ بولیں کہ ڈیش ہے ڈوٹ ہے groove ہے groove میں کیا ہو سکتا ہے ریفریش کر کے دیکھتے ہیں یہ والا border زیادہ اچھا لگ رہے ایسا ہے یا نہیں اب آپ اس کو groove کو ہٹا کے یہاں پہ solid بھی کر سکتے ہیں تو یہ solid میں کہ کوئی پھر ڈھوس ہوگا بات سمجھ آ رہی ہے نہیں تو اس طریقے سے ہم border دے سکتے لیکن مسئلہ آ رہے مسئلہ یہ آ رہے کہ یہ چاروں طرف سے same border دے رہے ہم بولیں کہ top سے change کر دو left سے normal رکھو right سے normal رکھو bottom سے normal رکھو تو وہ property آپ اپلا ہے خود کر سکتے یا نہیں کر سکتے border top width border right width اور border bottom width اور border clockwise گھومتا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے اب یہاں پہ ہم border لگا لگا کے تھگ گئے ہم نے اس کو refresh کر کے دیکھا دوبارہ same چیز پہ لے گا short hand پڑھتے ہیں اس کا کیا پڑھتے ہیں بھئی short hand اتنی زیادہ پنچائت میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے simple لکھا یہاں پہ border کیا لکھا border 3 parameter accept کرے گا کتنے کرے گا 3 پہلے پہ width second پہ style اور third پہ color یہ آسان لگ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو 10px کا ہو جاؤ اس کا مطلب یہ میں نے کیا دیفائن کر دی میں نے اس کو بولا کہ آپ گروو ہو جاؤ کیا ہو جاؤ گروو کیا ہو گیا اس کا style ہو گیا میں نے اس کو بولا کہ آپ blue color create کر دو کر دے گا نہیں کرے گا ری فلیش کر کے دیکھا ہو گیا نظر آرہے ہے سب کو اب یہ طریقہ آسان تھا یا وہ طریقہ آسان تھا یہ والا طریقہ سانتے اس طریقے کو بولتا شورٹ ہینڈ بورڈر کیا بولتے ہیں شورٹ ہینڈ بورڈر یہ بات سمجھ آگئی ہے اب دیکھو یہاں پہ ایک مسئلہ نظر یہ آرہے ہے کہ یہ جو لورن ہے یہ لورن لائن سے اپنے بورڈر سے بہت زیادہ کلوز ہے جس اب ہی نہیں لگ رہی ہے نورمال اب دو چیز ہوتی ہیں غور سے سمجھ جس کو ایک کا نام ہوتا ہے مارجن اور ایک نام ہوتا ہے پیڈن کیا ہوتا ہے بھائی مارجن اور پیڈن مارجن کی بات جب بھی آئے نا مارجن ہمیشہ باکس سے اوپر کا سپیس کہلائے نیچے کا وائٹ سپیس نظر اوپر کا بلکل ہلکا سا یہ وائٹ سپیس نظر آ رہے یہ لیٹس پہ بلکل ہلکا سا مارجن یہ کیا ہے مارجن کہلائے جاتا ہے کیا کہلائے جاتا ہے یہ اب میں بولوں کہ یہ مارجن بتاؤ یہ جو میرا کرسر ہے تو یہ کون سا مارجن ہوگا مارجن ٹاپ ہوگا کون سا ہوگا اب یہ مارجن کون سا ہے اور یہ مارجن کون سا ہے اب آپ کو یہ بات سمجھ آرہی ہے کہ مارجن رائٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت زیادہ سپیس ہے مارجن بٹم دینے کی ضرورت نہیں ہے جو مارجن دو مجھے سمجھ آرہے وہ کون کون سے سمجھ آرہے اور بٹم لیفٹ آرہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے مارجن ٹاپ لگا دیا اور مارجن ٹاپ پہ ہم نے بولے 30 پی ایکس کے سا مجھے نہیں پتہ کتنا ریفرش کر کے دیکھ فرق نظر آیا نہیں آیا میں آپ کو بولوں کہ اس باکس کو مارجن دے دے کے سنٹر میں لے کر آنے آپ اپنے لیپ ٹاپ میں بیٹھیں گے آپ کی جو لیپ ٹاپ کی سکرین ہے اس کے ساتھ سے آپ اس کو سنٹر میں لے کر آ جائیں گے ایسا ہے یا نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن کسی کا نہیں بیٹھ رہا ہوگا کیونکہ ہر کسی نے کس کے ساتھ سے کیا اپنی سکرین کے ساتھ سے کیا اب یہی چیز ہوتی ہے جب آپ کی ویب سائٹ جاتی ہے تو وہ موبائل پہ بھی ہوگا اور وہ لیپ ٹاپ پہ بھی ہوگا مجھے نہیں پتا کس کے پاس لیپ نہیں آرہا یہ طریقہ ہو جائے گا کبھی بھی اس طریقے سے مارجن لیفت کو مارجن ٹاپ کو یوز نہیں کرنا ہمیشہ کام سراب ہوگا کسی بھی چیز کو پرفیٹ سینٹر میں لے کر آنا ہے نا آپ کیا لکھو گے ان دونوں مارجن کو ہٹا دو ریفرش کر کے دیکھو سینٹر میں کسی بھی سکرین میں لے جاؤ ابھی آپ کو چیک بھی کراتا چیک کرنا ہے کی کون سکرین پہ کیا ہو رہے ہیں وائٹ سپیس پہ آگے رائٹ کلک کرو یہاں پہ لکھا ہے انسپیکٹ بہت غور سے چیز سمجھ نہیں ہے انسپیکٹ پہ جاؤ انسپیکٹ پہ جانے کلک نظر آرہے سب کو اب یہ کیا ہوگی ریسپونسیف پہ آگیا یہ اب آپ اس کو جتنا بڑا کرو اس کو جتنا گم کرو یہ آپ کو سینٹر میں دکھ رہا یا نہیں اب مجھے موبائل دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھو لکھا نظر آرہے ہیں اوپر دائمینشن ریسپونسیف سینٹر میں آرہا یا آگے بیچھ بھاگ رہے ہیں سینٹر میں بھولا آئی ایسی نہیں ہے میرے پاس آئی ایک آرہے ہیں بھولے آئی ایک سار پہ ایسا دیکھے گا میرے بھولا میرے پاس آئی ٹویل ٹویل اس طریقے سے دیکھے مطلب کسی بھی ڈیوائس چلے جاؤ سینٹر نظر آرہ یا نہیں آرہ میں نے بھولا میرے پاس ٹیبلیٹ ہے نیچ ٹھاب میکس کا یہ آپ کا ٹیبلیٹ بن دیا بھولے ٹیبلیٹ میں آپ اس طریقے سے نظر آرہ بھولے سمجھ آرہی ہے نہیں دکھانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی ڈیوائس میں چلے جاؤ آپ کو یہ سینٹر میں نظر آرہ آرہ نہیں آرہ اس کو ہم نے کر دیا بند اب اس کو دوبارے لیپ ٹاپ کی سکرین کے ساب سے لے کر آگ سمجھ آئی یہ تو ہو گیا مارجن اب مارجن اس کو مل رہا ہے تو مارجن سینٹر میں کر رہ لیکن ٹاپ لگا دوں تو کیا یہ کام کر جائے یا نہیں کرے گا کیا لگتا آپ مارجن ٹاپ لگا کیوں نہیں کرے گا نہیں نا کرے گا بلکل کرے آٹو پہ کیا گا تو کیا مل کرے گا آپ نے یہاں پہ آکے 50 پی ایکس کر دیا ریفریش کر کے دیکھا ہو گیا بات آرہا ورٹیکل میں گیم خراب کر دے گئی اب ورٹیکل کے اندر بھی ہمارے پاس ایک پروپرٹی ہوتی جس کا نام ہوتا ہے الائن آئیٹم لیکن وہ فلیکس پہ چلتا ہے جب فلیکس بکس پڑھیں پھر پڑھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے کمنٹ کر دیا دیا کمنٹ ریفیش کر دیکھتے یہ دوبارہ آگیا اب بات ایسی ہے کہ یہاں پہ میں مارجن لکھا تھا اور مارجن ٹاپ نہیں پڑھا ہر چیز کو آپ کو اپلائے کر نہیں دکھا صرف کیا کر دکھا صرف مارجن کر دیا خود کر سکتے ہو نہیں کر سکتے کر سکتے ہو مارجن کو میں ایسے بھی کام کر سکتا ہوں کہ میں اس کو دیا ٹین پی ایکس میں اس کو ٹین پی ایکس دیا میں اس کو ٹین پی ایکس دیا کیا سمجھ چاروں طرف سے کیا دیا ٹین پی ایکس ریفریش کر کے دیکھا ہلکا چینج نظر آیا نہیں آیا کیونکہ صرف زیادہ بھی کر سکتے اس کو ہٹ دیا میں نے اتنے سارے ٹین پی ایک سکتے ایک لکھا سکسٹی پی ایک چاروں طرف سے کیا دے دے گئی سکسٹی پی ایک اس طریقے سے بھی کام ہو سکتا ہے مارجن تو سمجھ آگیا اب مارجن جو سمجھ آیا وہ اچھا کیا بولتے ہیں پی بولتے اب میں آپ کو پی ٹی 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 لیکن آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ٹی 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 پتہ ہے نا میں نے پہ لکھا صرف پی ٹی 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 کیا ہو جائے گا چاروں طرف سے ہو جائے گا کیا یہ ہو گئے یا نہیں ہوا بات سمجھ آئی تو یہ کام تھا مارجن کا اور یہ کام تھا پیڈنگ کا اب وہ جو میں نے آپ کو assignment دیا تھا اس میں جتنا بھی text آ رہا تھا وہ center میں آ رہا تھا یاد ہے اب وہ center میں کیسے آ رہا تھا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اب بولو آسان ہے وہ assignment بولو اور یہ بھی بولو کہ آب بھی نہیں بنایں گے بولو اب بنا لوگے ارے بلکل ہستے کھیلتے پڑھائیں گے اب یہ اسی چیز پہ آ جاتے ہیں بھائی سر کی فرمائش آئیے سر نے بولا نیو بار بنانا سکھاتے ہیں کیا بلانا سکھاتے ہیں بولو نا بہت اچھا اب یہاں پہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ بھائی اوپر جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں بھائی اوپر جاتے ہیں بوڈی میں باڈی میں اوپر جاتے کچھ بھی نظر نہیں آرہا یہاں پہ ایک لسٹ بنا دی لسٹ بنا دے دے یاد ہے نا سب کو اس کے اندر لسٹ کیسے بندی تھی لائی کو میں نے ملٹیپلائے کر دیا تین سے وہاں پہ بھی تین تھے ہوم آب آؤٹ اس طریقے سے کچھ تھا یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہوم ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا آب آؤٹ اور اور کیا تھا کونٹیکٹ تھا ٹھیک ہے بھائی ریفریش کر کے دیکھا بھائی یہ تو ایسے آ رہے نیب بار تو ہوتا ہے ہوریزونٹل یہ کیا ہو رہے اب آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک پروپرٹی ہے جس کا نام ہے ڈسپلے کیا نام ہے ڈسپلے ڈسپلے کی ایسی پروپرٹی ہوتی ہے کہ جو کے ان لائن ایلیمنٹس کو بلوک کر سکتی ہے اور بلوک ایلیمنٹس کو کیا کر سکتی ہے ان لائن کر سکتی ہے شاید یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا مسئلہ نہیں اب ایک کام یہ کرتے ہیں کہ سر یہ جو ہم نے یو ایل لکھا ہے نا ایک سوال بھی میں آپ سے لگے ہاتھ کری دیتا ہوں کہ میں نے اگر میں یہاں پہ آکے ایک چیز لکھوں تو صرف اسٹوڈنٹ ہینڈ ریز کریں گے کہ ہمیں یہ چیز سمجھ آ رہی ہے یہ وہ بچے ہیں جو کے پڑھ کیا ہے ایسا ہی ہے اور باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے یہ چیز سیلیکٹر ہے اور کون سا سیلیکٹر ہے یہ چائل سیلیکٹر ہے چائل سیلیکٹر کا مطلب یو ایل کا جو چائلڈ ہے یو ایل کا چائلڈ کیا ہے اس کو کیا کرو ابھی ان لائن ہے ابھی بلوک ہے نہیں ہے کیسے پتہ لگ رہے ہیں بلوک کے لائن بریک کر رہی ہے میں نے اس کو بولا ڈسپلے کر دو اس کا ان لائن کیا کر دو بھائی ان لائن کر دو ریفریش کر کے دیکھا ہو گیا ہے نہیں بات سمجھ آ رہی ہے بولو سب کو سمجھ آ گئی دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں بولو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کوئی فرق پڑا نہیں پڑا لیکن اچھا طریقہ کیا ہے یہ طریقہ اچھا ہے ٹھیک ہے اب ڈسپلے ان لائن کر دیا برابر برابر آ گئے تھوڑی حد تک نیب بار بنتا ہو نظر آ رہا ہے آ رہا ہے اب ایک کام رہ گیا بس کیا کام رہ گیا اسپیسنگ اسپیسنگ اگر ایک کام یہ کریں کہ ہم نے اس کو ایک بیکگراؤن کلر دے دیا جس کا نام رکھ دیا ریڈ کیا رکھ دیا بھائی ریڈ رکھ دیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے اب یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ میں اگر ایک کام کروں کہ اس ریڈ کی ویٹھ کو بڑھا دو بڑھا سکتا ہوں بڑھا سکتی ہے اور جب یہ ویٹھ بڑھے گی تو ذہن میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ایلیمنٹس خود با خود ایک دوسرے طرح دور ہو جائے ویٹھ بڑھ جائے گی ایلیمنٹس کیا ہو جائیں گے دور دور ہو جائیں گے اور جب ایلیمنٹس دور دور ہو جائیں گے اس کا بیکگراؤنڈ ریموف کر دوں گا میں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے بولو آواز نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے نا بات سمجھ میں اب کیا کرنا ہے اس کے درمیان اس پیسنگ لے کر آنی ہے میں نے بولا ایک ابھی ابھی پروپیٹی پڑھتے ہوئے تھے جس کا نام تھا ویٹ اور ویٹ کو میں نے کر دیا 300 پی ایکس ریفرش کر کے دیکھتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑا کچھ بھی فرق نہیں پڑا اب یہ انٹرویو کا کوششن ہے کہ what is the difference between display inline and display inline block اب آپ کو یہاں جواب دے اور جواب کیا ہے کہ جواب یہ ہے کہ inline جو ہے نا جب آپ display لگاتے ہو inline تو وہ width کو اور height کو ignore کر دیتا ہے لگی بھی ہوگی تو وہ نہیں لگائے گا آپ کے سامنے لگی بھی ہے width آپ کے سامنے میں height بھی لگا جو اب پھر بھی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن inline block میں اس کی خاصیت ہے کہ وہ elements کو inline تو کر دے گا لیکن inline کے ساتھ ساتھ width بھی رکھے گا اور height بھی رکھے گا ابھی inline لگا رہا ہے apply کیے اس لئے width یہ نہیں کر دیئے کیا لگ رہا ہے نہیں کیے یہاں پہ میں گیا inline گیا کہ ڈیش لگایا اور میں نے یہاں پہ لگ دیا block inline block کیا width نظر آئی آپ کو یہ نہیں ویسے میں نے اس کو زوم کیا ہوا تھا آرہی ہے نہیں بولو اچھا میں نے اس کو کافی زیادہ کیا ہوا ہے تو میں اس کو hundred کر دیتا ہوں آرہی ہے نظر نہیں آرہی ہے بولو آرہی ہے اب تیسری چیز میں نے کیا بولی تھی جب ایسا ہو جائے گا تو میں اس کا background color کیا کر دوں گا ہٹا دوں گا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے تو یہ وہی نیو بار بنتا ہوا نظر آگے یا نہیں اب یہاں پہ ہم نے کام کر دیا width سے ایک چیز پڑھائی تھی word spacing بہت سے لوگوں کے ذہن میں وہ چیز بھی آرہی ہوگی اور ابھی ایک چیز پڑھاتے ہوئے گزراؤ margin اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی چیز آرہی ہوگی آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے تو کام تینوں چاروں طریقے سے ہو سکتا ہے جس طریقے سے بھی آپ کو center میں لے کر آنا ہے آپ لے کر آ سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے پہلے آپ کا question پھر آپ کا question text intent آپ بلکل لگا سکتے ہیں بلکل لگا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے نہیں responsive نہیں ہے responsive کے لیے کیا ہے flex box پڑھیں گے bootstrap پڑھیں گے بہترین طریقے سے responsive ہو جائے گی یہ مسئلہ آ جائے گا اور جیسے contact us ہوتے ہیں about me ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے دو words ہے اگر آپ word spacing لگائیں گے تو یہاں پہ بھرن مار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ word spacing اس صورت میں لگے گا جب دو words نہیں ہیں آپ کے پاس جب میں نے کیا کیا تھا اس نے باکس کی ویڈ باکس کی ویڈ بڑھ گئی تھی اور اگر آپ نہیں چینج کرنا چاہے تو ایک مند دیکھ لیتا ہے ہم نے کون کونسی لگائی تھی ایک سب سے پہلے background color لگایا تھا اور دوسرا width لگائی تھی اور padding لگا ہے اچھا padding کو ابھی comment کرتے ہیں refresh کر کے دیکھتا ہے یہ چیز ہے اگر میں نے اس کی padding کو لگا دیا اس کی width کیا ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی width کیا رہے اتنی ہی رہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں میرے خیال سے width کو کم کرنا پڑے گا 30% اس طریقے سے width کے اوپر کمی پیشی کرنے پڑے گی جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ صحیح طریقہ ہے ہے یا نہیں یہ جگاڑوں طریقہ بتا رہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہی صحیح طریقہ ہو مجھے نہیں پتا اس کی height بڑی ہے تو height تو ہم کم کر سکتے ہیں کس کی 50% اس کو میں کر دوں 50% تو اور میں نے یہاں پہ height نہیں دی بھی اس کا مطلب height auto adjust ہو رہی ہے اگر میں height دے دوں گا تو پھر وہ height auto adjust نہیں ہوگا پھر مجھے overflow کی property پہ لگا ٹھیک ہے سوال ہے کوئی کام ہو سکتا ہے مطلب ایک nav bar کو بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں nav bar کو بنانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ html کے اندر ایک nav کا tag آتا ہے وہ بھی لگا سکتا ہوا ٹھیک ہے بہت سارے طریقے ہیں ہر کسی کے اپروچ الگ ہوتی ہے ہمیں کام یہ کرتے ہیں کہ background color لگا دیتے ہیں اس کے درمیان کیا آ رہے ہیں white space آ رہا ہے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے ایک ہی red میں لے کر آنا ہے نا آپ دیکھو کام کیا کریں یہ جو li کی آب ہے نا اس کو ہٹا دو ایک منٹ ایک منٹ پہلے یہ کرو اس سے یہ ہو رہا ہے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں صرف اور صرف ul میں جا کے background color red کرو میرے بھائی یہ چیز کس لیے پڑھائی تھی یہ چیز کس لیے پڑھائی تھی مطلب 20 کیسے ہو بھائی سمجھ نہیں آ رہا لائی کا margin ختم کرنا پڑے گا لائی کی weight ختم کرنے پڑے گا بتا نہیں کیا margin 0 کر دے گا margin 0 کر دے گا بس percent وغیرہ کچھ نہیں دینا نہیں لیکن یہ چیز کرنی ہے یہ چیز کرنی ہے اور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو تو ہٹا اس کی weight کو کیا کرنا ہے کم کرنا ہے تو ul میں جاتے ہیں اور اب اس کو لگاتے ہیں سپس کس 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 کسی ہے Khanh وہ زیرو کریں گا مارٹین آپ زیرو کریں گا آپ زیرو کریں گا آب ڈیو نہیں ہو رہا زوم آؤٹ کروں یہ چیز میں نے کی تو لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیسے پیڈنگ لگ سکتی ہے کس میں لگانی ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو بیکراؤنڈ کلر بھی ریڈ دیا ہوگا تو ہم اس کو چینج کر دیتا یلو گٹ دیتا ٹھیک ہے اچھا اب پیچھے ریڈ کلر آ رہے یو ایل پہ اور اس کو بیٹ ہم نے اتنی دیتا اس کو کم کرنا ہے کس کو کم کرنا ہے اس کو کم کرنا ہے یہاں پہ انسپیکٹ پہ جاتے ہیں یہ جو بیٹ دیتا ہے اس کو کچھ آئی نہیں ہے باتا نہیں باتا نہیں باتا نہیں باتا نہیں یہ تو کچھ آئی نہیں بھائی بتاؤ یا کیا سولیشن ہو سکتے اس کا ہم اس کو اندر ایک ڈیف بنائیں باہر ایک ڈیف بنائیں اس کو اندر کرتے ہیں اب اس ڈیف کو ہمیں کلاس دے دیتے ہیں بلکہ کلاس کیا دیتے ہیں ڈائریکٹ ہم اس کو اسٹائل بیک گراؤنڈ کلر ریڈ دے دیتے ہیں اور یہ جو کام کی ہے ہم نے یو ایل والا اس کو اٹھا دیتے ہیں ایسا یہ چیز سمجھ آتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کی ڈیف دے دیتے ہیں ڈھرٹی پرسنٹ زیادہ ہو گئی ہے زیادہ ہو گئی ہے سب ٹکزر میں دے دیں نہیں 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 بتاؤ بھئی چاہ کرنے ہیں نیو بارکٹ ایک سے بھی نہیں ہوگا لائی کو بھی میں نے کیا دی بھی ہے تو پھر کیا ہوگا اس سے تو پھر وہ ہو رہے نا لائی درمیان میں آ رہے ہیں ہمیں وٹ کم کرنی ہے یو ایل کی کم کرنی ہے نا بھائی سوال یہ ہے سارے سوڈنٹ سوچو میرے ساتھ ایک مردبہ سوال یہ ہے کہ یہ جو یو ایل ہے نا اس کی ہنڈیٹ پرسنٹ ڈیف آل پہ آ رہی ہے ابھی وٹ اس کو کم کرنا کتنا کم کرنا ہے ایٹی پرسنٹ پہ لے کرنا دسپلی ان لائن ٹھیک ہو گیا اور اب ویٹ ایٹی پرسنٹ کامی نہیں کرے گی کیوں کیونکہ اگر میں لگ کروں یہ کیا ہو رہا ہے ہاں ہاں کیا لگا دیں ہاں ہم آباد ڈیز کتے اندر بن کر لیں اگر میں لیا اگر میں لے ابیں تو ایلائی کتے اندر کیسے چلے گی چائلڈ ڈائریکٹ الائل دوسر ن nakрат نہیں ہو ہمیں ایک کام یہ کریں کہ ڈیپ بنائے اور ڈیپ کے اندر ہم نے لکھا ہوم یہ ہوم ایسے آ رہا ہے اچھا بیسے تو اس کا کلیر وغیرہ چینج ہو سکتا ہے تو ہم یہ سب اٹھا سکتے ہیں ڈیپ مicio گروپ ڈیپ جہاں ٹکا ہے اب اس آنک کے درمیان tablesہer ہے ہے اس پیسنگ اینکر کو بلایا اور اینکر کی وٹ وہ کر لیں کیا کر لیں یہ کر لیں نہیں اینکر کے اندر میری جان پیڈنگ لگے گی پیڈنگ لیفت لگے گی یہ دیکھو یہ ہوتا ہے سمجھ رو بات اب اس کو کیا کرنا ہے اینکر پہ تو ہو رہا کام اب یہ جو ڈیو لگا ہے ہم نے ڈیو کو ہم کیا کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر کو ہٹا کے یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ہم نے اس کو بھول دیا ایٹی پرسنٹ او بھائی کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے سمجھ رہی ہے بات یا نہیں کیوں نہیں آئی اس بندے نے مارا جگار اس نے بولے یہ جو ایلائی مسئلہ کر رہی ہے اس ایلائی کو ہٹا دو اور کیا لگا دو اینکر کا ٹیک لگا دو یہ آپ کے بھائی نے اینکر کا ٹیک لگا دیا اب اینکر کا ٹیک مسئلہ کیا ہے اینکر کا ٹیک میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ پرپل آ رہی ہے تو ہم اینکر کے ٹیک کو ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کلر بلیک ایسا ہے ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ ٹیکس ٹیکوریشن بھائی کام ہونا چاہیے اب دیکھو تمہارا ایچ اڑ جو ہے بوس وگر جو پی ہوگا وہ تمہارا کوٹ تو چیک کرے گا نہیں نا اس کو تو بس یہاں بھی یہ کام ہے کہ میں یہاں کلک کروں تو نیوگیٹ کر کر جائے گا رائٹ سے کرنا ہے اب رائٹ کے لئے ہم نے کیا کیا اب دیکھو میری بات سن رہا یہ ڈیف دیا ہوئے نا اس ڈیف کے اندر آکے اس کو دے دو مارجن آٹو یہ آگیا بات سمجھ آئی گیا اگر نہیں آئی تو ویڈیو دیکھ لیں خوب پکو گے لیکن آ جائے گی بیٹا میں تم لوگ کی خواہشات پہ نہیں جا رہا تمہاری خواہشات اب بہت اوپر سے آ رہی ہے مجھے آ رہے ہیں پسیدے اسی کے اندر بھی تو اس چیز کو ہم کیا رکھتے ہیں یہ ہی رکھتے ہیں تمہارا سوال بہت گناہ تھا بات سمجھ آ گئی ہے اب ایسا ہے کہ ہم نے یہ ساری پروپرٹیز بغیرہ پڑھ لیا ہے بارڈر کلر ویٹ شورٹ ہینڈ بارڈر پڑھ لیا پیڈنگ پڑھ لیا مارجن پڑھ لیا سینٹرنگ کانٹینٹ پڑھ لیا مارجن ٹین پہ وہ اور مارجن آٹو کس میں پڑھا ہے کوشیاری آئی ای سی ایکس باکس موڈل بنا بنا کے دیکھ لیے سارے ڈسپلی پڑھ لیا ان لائن پڑھ لیا ان لائن بلوک پڑھ لیا بلوک پڑھ لیا نن تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے نا نن تو خالی کر دے گا اب یہ بول رہا ہے ہائیڈنگ باکسز کیا بول رہا ہے یہ ہائیڈنگ باکسز میں یہ بول رہا ہے ہون پروڈکٹ اباؤٹ کانٹیکٹ بناو لیکن اس کے درمیان ایک چیز موجود ہے اس کو کیا کر دو آئیڈ کر دو تو ہم نے ابھی اتنی محنت کی تھی ہم اس کو دوبارہ لاؤ دیتے ہیں دیکھیں بھائی اب اس کے اندر سے کیا غائب کرنا ہے یہ جو بیچ والا ہوم ہے نا اس کو کیا کرنا ہے غائب کرنا لیکن غائب ایسے کرنا ہے کہ یہ جگہ اپنی گھیرے رکھے ہے نا اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس ہوم پہ جا کے اس کو ایک آئیڈی دے دینی پڑے گی اور آئیڈی کا نام ہم نے رکھ دیا جی 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 ٹھیک ہے بھائی اور ہم نے کیا کیا آئیڈی کو کال کرتے ہیں ڈاٹ سے کس سے کرتے ہیں بھائی ہیش سے کرتے ہیں اور یہاں پہ جا کے ہم نے ایک پروپیٹی لگائی جس کا نام ہے ویزیبلیٹی اور اس کو ہم نے کیا کر دیا بھائی این او این ای نہیں بلکہ ہیڈن اور اس کو جیسے ریفریش کر کے دیکھا تو یہ غائب ہو گیا تو یہ یہ والا کام کر رہا ہے بات سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی ہے ایسے یہ فضول ہے کوئی یوز نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ بول رہا ہے بورڈر کے اندر کیا لگا دو ایمیج لگا دو چاول کے دانے پہ اپنا نام لکھنا سنا ہے نہیں سنا وہ جو بیس بیس روپے میں چاول کے دانے پہ اپنا نام لکھوا ہو کھڑے پہ ہوتے ہیں ایسے ہی ہے تو یہ وہی والی بات ہے کہ آپ ایک بورڈر بناو اور بورڈر کے اندر اپنی پچھر لگا دو وہ بات سمجھ نہیں آرہی ہے اور اگر پچھر آ بھی جائے گی تو اتنی کوئی چھوٹی پچھر ہوگی اتنی کوئی وائیات پچھر ہوگی کہ بلکل بھی مزہ نہیں آگا ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن نہیں بنائیں گے نہیں بنائیں گے اس لئے ہم اس چیز کو کیا بولیں گے چھوڑ دو ٹیک ہے یہ والی چیز پڑھ دو جو چیز نہیں آتی ہے اس کا ہم لوگ کیا بولتے ہیں چھوڑ دو ٹیک ہے نہیں آئے گی کام نہیں آئے گی بھروسہ رکھو ٹیک ہے اب یہ والی چیز ہے باک شیڈو باک شیڈو کا مطلب کیا ہو گیا باک شیڈو کا مطلب بھائی ایک کام یہ کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم نے کی ہے نا اس کو ہم نے کر دیا کمنٹ اور یہاں پہ آ کے اس کو بھی ہم نے کر دیا کمنٹ یہ ہمارے پاس سمپل سیک باکس بنا ہوئے اس باکس کا کوئی شیڈو نظر نہیں آ رہا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں مین کے اندر اور مین پہ جا کے ایک پروپرٹی لگاتے ہیں جس کا نام ہے باکس چار پیرامیٹر ایکسپٹ کرتے ہیں کتنے کرتا ہے یہ بولو چار چار میں پہلے والے کا مطلب ہے ٹاپ اور باٹم کیا ہے ٹاپ باٹم دوسرے کا ہے لیفٹ رائٹ تیسرے کا ہے پانٹی ٹی میزدار اس کی ٹھیک ہے اور فورت میں کیا ہے اس کا کلر یہاں پہ میں نے بولا کہ باٹم اپنا باکس شیڈو کرو ففٹین پی ایکس کہاں سے ٹاپ باٹم ففٹین پی ایکس کہاں سے ٹین پی ایکس کا مطلب اور بلیک کلر جیسے ہم نے اس کو ریفریش کر کے دیکھا نظر آئے نہیں آئے دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے باکس شیڈو کیا ہے یہ بھائی یہ باکس شیڈو آ رہے ہیں لیفٹ رائٹ سائٹ پہ اور باٹم سائٹ پہ اس کو ریورس لے کر جانا ارے با ماشاءاللہ یہاں پہ بھی لگا دیں گے مائنس اور یہاں پہ بھی لگا دیں گے یہ آپ کا بھائی ادھر آئی ہے بھائی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے بھائی چاروں طرف سے بورڈر آنا چاہیے چاروں طرف سے کیا لگ رہے ابھی تو ایسا ہو رہے نا یا تو ادھر آ رہے یا تو ادھر آ رہے بھائی چاروں طرف چاہیے کیا لگا دیں گے کیا لگا دیں گے زیرو کیا لگا دیں گے زیرو پی ایکس کیا لگا دیں گے بولو نا بولو زیرو پی ایکس نہیں آ نہیں آ نہیں آ ابھی آجا آیا آیا نظر تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ہر طرف سے بلک یہاں سے بھی آپ فائف کر دو اگر اور یہاں سے بھی اگر آپ فائف کر دو تو یہ ادھر آئے گا سہیے سہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی زیرو رکھنا ہے ادھر بھی زیرو رکھنا ہے ادھر بھی زیرو رکھنا ہے اور ادھر بھی زیرو رکھنا ہے چاروں طرف آپ کو زیرو دینا پڑے گا اور جب آپ اس کو ریفریش کروں گے تو آیا بھائی چاروں طرف سے بات سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ باک شرڈ ہوئے وہیں پہ کیا ہو سکتا ہے ٹیک شرڈ ہو کیا ہو سکتا ہے ٹیک شرڈ ہو اس مین کے اندر گئے اور ہم نے بولا کہ تمہارا جو ٹیک شیڈ ہو ہے اس کے اندر سے بھی نکلنا چاہئے شیڈ ہو تو ہم نے اس کو بولا ٹین پی ایکس ہم نے اس کو بولا ٹین پی ایکس ہم نے اس کو بولا ٹین پی ایکس اور ہم نے اس کو بولا ریڈ زہر لگے گا لیکن سمجھ آ جا آیا نہیں آیا ٹیک ہے اس کو بہتر دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا باک شیڈ ہو کو ختم کرنا پڑے گا شاید तो वह आप लोग कर लेना मसला नहीं होसा ठीक है टेक्स शेटों भी समझ आ गया और बॉक्स शेटों भी समझ आ गया अब आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी होरिजॉंटल ऑफसेट लगेगा वर्टिकल ऑफसेट लगेगा ब्लर डिस्टेंस लगेगा तो इसकी कोई जरूरती नहीं है यार वह जो बहुत चिपकू किसम के क्लाइंट होते हैं कि नुक्स निकालने वाले हमें यह चाहिए वह चाहिए उस सूरत में यह यूज हो सकता है अच्छा यह है हमारे बास बॉर्डर रेडियस क्या है यह अभी हमारे बॉर्डर कोने लिखे वे नजर आ रहें कोने निकलते वे अपने कोने निकलते वे नजर आ रहें न सबको अब हम इसको क्या कर सकते हैं हम यहां पे एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिसका नाम है ब کر کے دیکھا یہ کونے کیا ہو گئے ختم ہوگا تو آپ اس کو جتنا بڑا کرنا چاہیں جتنا چھوٹا کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں بلکل سرکل میں آ سکتا ہے آپ اس کو کیا کر دیں گے سرکل کے لیے 360 ہوتا ہے میرے خلصے 360 میں یہ سرکل آجا ہے اب یہ اندر کا ٹیک سراب ہوگی آپ کو پیڈنگ وغیرہ دینی پڑے گی اس طریقے سے ٹھیک ہے اس لیے لحاظت سے زہر لگ رہا ہے اس کو ہم کتنا کر دیتے تھے 30 یہ سمجھ آ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا یہ بتا رہا ہے یہ سراخ بنائنا تو آپ ایسے کریں تھوڑا سا وی کی شیپ لانی ہے تو آپ ایسے کریں جو بھی آپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں مچھلی اب یہ بتاؤ یہ بنا سکتے ہو نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے اور یہ بنانے آپ کے سنو میری بات اور بہت آسان ہے میں سمجھا رہا ہوں سنو اگر بنا لینا تو بہت اچھا لگ ہے بھائی یہ لکھا ہے دا اینالوگ اسپیشلیسٹ یہ تو فونٹ کا گیم ہے بس اور سینٹر کا گیم ہے اس میں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہے یا نہیں ہے یہ نیچے نیب بار بنایا ہے نیب بار میں بھی مسئلہ نہیں ہے لائن کے اوپر میں آتا ہوں نیب بار میں کوئی مسئلہ ہے سینٹر میں کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اب آجو اس کے اوپر لائن کے اوپر ذہن میں آ رہا ہوں گا یہ ایچار ہے لیکن یہ ایچار نہیں ہے یہ بارڈر ہے بارڈر کی پروپرٹی پڑھائی دی اب آپ یہ کرو کہ بارڈر لیفٹ نن کر دو بارڈر رائٹ نن کر دو بارڈر ٹاپ کر دو ٹین پی ایکس بارڈر بارٹم کر دو یہ بن گیا بات سمجھا رہی ہے بلکل یہی سیم چیز بن جائے گی نیچے لگی میں تین ایمیجز لیکن وہ سینٹر میں آ رہی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے اور نیچے لکھا ہے ایک پیراگراف یہ بھی سینٹر میں آ رہا ہے ٹیکسٹ الائنج سینٹر کے نام سے شاید ہم نے کچھ پڑھا ہے یاد ہے نا اب یہ آپ کا اسائیمنٹ اسائیمنٹ نہیں ہے ٹاسک ہے اور ادھر دیکھو یہ کورنرز پہ بارڈر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ پوری چیز نا ایک ڈیف میں بند ہے اور ڈیف کو پیڈنگ ڈیوی ہے جس کی وجہ سے سب سینٹر میں آ رہے ہیں اور ڈیف کو بارڈر دیئے میں اور بارڈر میں بھی مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کا سٹائل چینج ہے ایسا ہی ہے نا تو یہاں پہ کیا لگ سکتا ہے ڈبل 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 بات سمجھا رہی ہے جلدی سے بنا کے دکھاؤں میں دیکھتا ہوں کہ تیس منٹ میں کون یہ بنا سکتا ہے جلدی سے شابش نماز ہے ابھی جماعت میں کتا ٹائم ہے پانچ منٹ اور پھر جماعت کے بعد تو کلاس سٹم ہے ایسا ہی ہے نا پھر کلاس لینے ہی جلدی سے جلدی سے جلدی سے شابش یا برا